جائے دوستو بندے مادر فرض کیجئے کہ آپ ایک جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں جوائنٹ فیملی میں ایک بچہ ہے جو کافی زیادہ ایسا ہے جس کو کافی موقع دینے کی باوجود بھی وہ کچھ کر نہیں پا رہا ہے یا یوں کہیں کہ اس کی ممی اس کو جوردستی کوئی ایسا کام کرانے کوشش کر رہے ہیں جس کی کی لائق وہ ہے نہیں تو ایسے میں جب پورا پریوار اس کو بولتا ہے کہ بیٹا تم اس کام کے لائق نہیں ہے تم یہ بات کرو کچھ اور کرو تو وہ کیا کرتا ہے وہ چپ ہو جاتا ہے اور پھر وہ کیا کرتا ہے وہ دوسرے پڑوس کی انکل کے گھر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھئے یہ لوگ مجھے کام نہیں کرنے تیتے ہیں یہ لوگ مجھ پہ ایروپ لگا رہے ہیں جبکہ تمہارے گھرال تمہیں ساتھ اور بتا رہے ہیں کہ بیٹا تم اس چیز کے لیے نہیں منے ہو تم کچھ اور کام کر رہے ہیں وہی کام اس سمیں رہول گاندی بھی کر رہے ہیں رہول گاندی بھارت جڑو یاترہ جیسے کیمپین کے بعد میں نورٹھیسٹ میں بری ہار کو دیکھتے ہوئے کیمری چلے گئے کیمری میں جا کر ان کو وہاں پر ویاکھیان دینا تھا لیکن وہاں پر جا کر بھی وہ بس یہی رونا روڑ ہیں کہ اس طریقے سے بھارت میں ویبخش کی حالت اس سمیں خستہ ہو چکی حالانکہ انہوں نے یہاں پر اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ 36 گھر راجستان اور مدبردیش میں کانگریس کی ہی سرکار جیتی تھی یہ ماچل میں بھی کانگریس کی سرکار جیتی لیکن کیا ہے کہ موڈی کے سامنے ان کی سو چار پانچ ٹوچپنجی سے جیت تھی یہ جیتے بھی کافی مدیم ورک کی نظر آئیں اور شاید اسی لئے انہوں نے ان جیت کے اوپر تھاکے لگانے سے اچھا اپنی ہار کے اوپر رونا ہی بہتر سمجھا اور ساتھ دی ساتھ جاسوسی کو لے کر بھی کئی بڑی باتیں کہہ دی یہ ان کا کہنا ہے کہ ان کے فون کی جاسوسی ہو رہی ہے اور یہ بات ان کو عدیقاری انہیں بتائی اب بھئی آخر وہ کون عدیقاری ہیں سب سے پہلے تو یہ بتا کرو جو کہ راہل باواتا کس طرح کی خبریں پہنچا رہے ہیں اب آپ ہی مجھے بتائیے کہ آخر کون چھوٹا بھی ہیک کر کے کسی کا موبائل دیکھنا پسند کرے گا کانگریس آنساد راہل گاندی نے کیمرے شدیالے میں بھارتی لوگتنطر پر ایک بہشن دیا اس دوران انہوں نے کہا کہ موڈی بھارت کی بناوٹ کو برباد کر رہے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھارت میں لوگتنطر خطرے میں ہیں انہوں نے اپنے فون میں اسرائیلی جاسوسی سوفویئر پیگسس ہونے کا بھی دعویٰ کیا انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھارت کے کئی دوسری نتاؤں کے فون میں بھی سوفویئر کو انسٹال کیا گیا تھا انہوں نے بھارت میں علب سنکھے کو کے حالات پر بھی چنتجت آئی راہول گاندی نے کہا کہ بھارت میں مائنورٹیز پر حملے ہو رہے ہیں انہوں نے کہا کہ سبھی سنسطھاؤں پر سرکار کا قبضہ ہے انہوں نے میڈیا اور کورٹ پر بھی سرکاری قبضے کا دعویٰ کر ڈالا وہی راہول گاندی نے کہا کہ شاید مہلاؤں کو گیس سیلنڈر دینا اور لوگوں کے بینک اکاؤنٹ کھلوانا اچھا قدم اسے غلط نہیں کہا جا سکتا لیکن میرے وچار میں مہودی بھارت کی بناوٹ کو ورباد کر رہے ہیں وہ بھارت پر ایک ایسا وچار تھوپ رہے ہیں جسے بھارت سوئیکار نہیں کر سکتا انہوں نے عارب لگایا کہ سرکار نے سبھی سنسطھانوں پر قبضہ جمع لیا انہوں نے کورٹر میڈیا کو بھی سرکاری قبضے میں ہونے کا ہی عارب لگایا راہول گاندی نے کہا کہ بھارت میں علپ چنک ایک سرکشت نہیں ہے اپنے بھاشن کے دوران انہوں نے کئی اکھباروں کی کٹنگ کو بھی شیئر کیا راہول گاندی نے کشمیر میں سرکشت کے حالات پر بھی چنتا جتا ہی اور ظاہر طور پر ان کو کافی زیادہ چنتا ہے تب ہی تو وہ کشمیر برف بھائے کھیلنے چلے گئے تھے راہول گاندی نے کیمریج بزنس سکول کے چھاتروں کو سمجھد کرتے ہوئے کہا کہ خوفی عدیکاریوں نے ان سے بتایا کہ یہ آپ کا جو فون ہے وہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے کئی ویبکشی نیتاؤں کے فون میں پیگرسس لگا ہوا ہے ویبکشی نیتاؤں کے فون ٹیپ کیے جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ میرے اوپر آپ رادے کیس درج کروائے گئے انہوں نے یہ بھی کہا کہ کئی ایسے معاملوں میں کیس درج ہوئے ہیں جو میں جانتا تک نہیں ہوں جس کا کوئی مطلب بھی نہیں ہے لیکن ہم اپنا بچاؤ کرنے گوہش کر رہے ہیں انہوں نے بھی پکشی نیتاؤں کو جھوٹے کیس میں فسانے کا بھی یہاں پر آئیروپ لگایا کاؤنگریس کے پورا دکش راہل گاندی نے کیمبرج میں اپنے بھاشن میں لوگتانترک روستاؤں کے لیے نئی سوچ کا آہوان کیا راہل نے اپنے ویاکھیان میں دنیا میں لوگتانترک ماحول کو بڑھاوا دینے کے لیے ایک ایسی نئی سوچ کا آہوان کیا جسے تھوپا نہیں جائے انہوں نے کہا کہ ہم ایسی دنیا کی کلپنا نہیں کر سکتے جہاں لوگتانترک ویاستان نہ ہو ہمیں نئی سوچ کی ضرورت ہے آپ بل پوراک ماحول بنانے کے بجائے کس طرح لوگتانترک ماحول بناتے ہیں وہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے راہل گاندی نے جس پرکار سے یہ سب کام کی باتیں کری ہیں وہ باتیں سن کر کافی اچھا لگ رہا ہے لیکن گراؤنڈ ریالیٹی سے کافی الگ ہے جہاں وہ بھارت کی اتنی چنتہ کر رہا ہے کہ پوچھئے مت لیکن دوسری طرف یہ بات بھی سمجھنے والی ہے کہ بھئی اتنی چنتہ کا آخر کارن بھی کیا ہے لوگ تو سب جانتے ہی ہیں باتیں کہ کیا کوئی چل رہی ہیں میرے سوڑیں بلالت نہیں چاہے ہیں چاہے بھارت